یہ باپردہ خواتین بٹبیر سے تعلق رکھنے والی خواتین ہے جو پشاور پیس لپ کے بار احتجاج کر رہی ہے جن کا کہنا ہے کہ منٹوں میں پولیس کی مبین اللہ پروائی کے باعث چودہ بچے یتیم اور چار بیواوا ہو چکی ہے اس سے جب ہماری بات ہوئی کہ ریزن کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دو فریقین کے مابائن فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے ایک فریق سے ایک شخص جبکہ دوسرے فریق سے تین افراد جام بھک ہو چکے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پولیس کو پاس ہم گئے ہیں وہاں پہ شکایات کی ہے کہ یہ جو دیگر فریقین کے لوگ ہیں ہمارے گرب کے اوپر آتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی بھی بڑا حادثہ رو روما ہو سکتا ہے لیکن پولیس نے اس پر نوٹس نہیں لیا جو ہمارے مخالف فریق تھے وہ ہمارے گھر آگئے اور ہمارے تین بندوں کو قتل کر دیا ہے جبکہ جوابی بار میں ایک شخص جو گئے وہ بھی جا بھاک ہو چکا اس کا جو معاملہ تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سود کا قاربار کر رہے تھے جو مرتے اور جو دوسرے فریق کے لوگ تھے وہ پیسوں کے لئے اس کے پاس آئے ہوئے تھے کہ جو ہمارے پیسے ہیں جو بقایجات ہیں وہ آپ دینا تو دوسرے فریق ان کو یہی کہتے تھے کہ اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جو ہماری حالات ہیں معاشی وہ خراب ہے ہم وقت کے ساتھ جو آپ ان کی بقایجات ہیں وہ دے دیں گے لیکن وہ دوسری فریق پیسے نہیں دیتی اس وجہ سے وہ آ کر اس کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور فائرنگ کی ہے اور اس میں سب سے جو بڑی بات یہی ہے کہ جو خواتین یہ احتیاج کر رہی ہے اس انصاف کے لئے کر رہی ہے کہ اگر پولیس والے وقت پہ پہن جاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اس وقت اس میں جو خواتین ہیں وہ یہی کہہ رہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نیرہ ہے جو ہمارے شورتیں اب وہ تو جہاں بھق ہو چکے ہیں اور ہمارے بچی عتیم ہو چکے ہیں ہمارا کمانے والا کوئی نیرہ ہے لہٰذا وہ مبینہ طور پر اس سب کچھ کا ذمہ دار پولیس والوں کو قرار دے رہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دھو تین بارہ پولیس کے پاس جا چکے ہیں کہ آپ آ جائے اور اس کا نوٹس لے اور صرف وہ نہیں ہمارے فریق والے بھی گریفتار کریں کیونکہ ہمارے فریق والے بھی جب وہ ہمارے گھر پر دعویٰ کریں گے تو ہمارے فریق والے بھی اس کا جواب دیں گے لہذا اس کا نقصان ہو سکتا ہے لہذا آپ ہمارے گھر آ جائیں ہمارے بندوں کو بھی گریفتار کریں جو دوسرے گھر والے ہیں اس کو بھی گریفتار کریں تو لہذا یہ نوبت نہ آتی تو ان کا ایک جو خاتون تھی وہ چیخ چیخ کے اور رو رہی تھی ان کا ہی کہ میں خود وہاں پولیس کے پاس گئی ہوں اور منتے کی ہے کہ آپ آ جائے لہذا اوٹا پولیس نے میرے ساتھ مبینہ طور پر بدتمیزی بھی کی ہے اور میرے ہاتھ سے موبائل بھی چھین لیا ہے لہذا